ہمارے امریکہ کے ساتھ تاریخی طور پر بہترین تعلقات رہے آج ہمارے پاس جو اچھی فوج ہے اور زیادہ تر امریکہ نے تیار کی اور اسے تربیت دی اور ہم جب چین اور رشیا کی طرف دیکھیں جرمنی سے ہتھیار خریدتے ہیں یا فرانس سے خریدتے ہیں کہیں انڈیا آ جاتا ہے کہیں آپ آ جاتے ہیں اور ہمیں بلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا فوجی تعاون بڑھ رہا ہے کیونکہ ہمیں مغرب کی طرف سے فوجی تازو سمان فراہم کرنے سے انکار کیا گیا وازن برکارہ رکھنا آپ کے ذمہ داری ہے ہماری نہیں آپ اپنی پولیسیوں کا جائزہ لیں امریکہ کو کہہ رہے تھے نمسکار دوستو لگتا ہے پاکستان اب چینی ہتھیاروں سے تنگ آ چکا ہے اس کا ایک لیٹس ادھارن نو مارچ کو دیکھنے کو ملا تھا جب چائنیز رڈار انڈیا کی برہموز میزائل کو پکڑ نہیں پائے تھے اور برہموز میزائل پاکستان میں ایک سو پچیس کلیوٹر اندر تک گز گئی تھی پاکستان کے آرمی چیف کمر بازوہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر امریکہ جیسے دیشوں کو لگتا ہے کہ پاکستان میں چائنہ کا پرباہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو امریکہ کو چاہیے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے یا یوں کہیں گے پاکستان کے آرمی چیف ایک طرح سے امریکہ کو اور ویشن کنٹریز کو بلیک میل کر رہے ہیں اور اشارے اشاروں میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہتیار اور پیسے دیجئے اور ہم چائنہ سے اپنے رشتےوں کے بارے میں آگے سوچیں گے ابھی پاکستان میں امران خان اور کمر بازوہ کے بیچ کچھ تناو چل رہا ہے امران خان رشیہ کے دور میں گئے تھے اور ان کا جھکاؤ چائنہ اور رشیہ کے طرف ہے مگر آرمی چیف کمر بازوہ نے امریکہ کے سپورٹ میں بیانوازی کر دی تھی تب ہی سے سمجھا جا رہا ہے کہ امران خان اور آرمی چیف ایک پیج پر نہیں ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہتیار اور پیسوں کے لیے کمر بازوہ ڈرامہ کر رہے ہوں آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں ایک سے ایک بڑھ کر ڈرامے آواز ہیں امران خان لگاتا اور امریکہ پر آرپلا گاتے رہے ہیں کہ بائیڈن امران خان کو ستہ سے بے دکھول کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کی سینہ امریکہ کے ساتھ اپنے سمبندہوں کو بنانا چاہتی ہے اب ایفیٹ ٹی ایف سے باہر نکلنا ہے تو امریکہ اور فرانس جیسے دیشوں ہی پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں پاکستان آرمی نے حالی میں ہی میں چائنیز ہتھیاروں کو شامل کیا تھا اور ان کے پرفومنس اور سرویسنگ سے پاکستان آرمی پریشان ہے امریکہ فرانس اور جرمنی جیسے دیشوں نے پاکستان کو اپنے دیفنس ٹیکنولوجی دینے سے روک لگا رکھی ہے ان دیشوں کو ڈر ہے کہ ان کی ٹیکنولوجی چائنہ کے ہاتھوں میں نہ لگ جائے اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ چائنہ ریورس انجننگ کرنے میں کتنا ماہر ہے جرمنی نے پاکستان نیوی کو اگوستہ کٹیگری کی سب میرین کو اپگریڈ کرنے سے بھی منہ کر دیا ہے مہیبک فرانس نے بھی پاکستان ایئر فورس کے مراج فائٹر پرینس کو اپگریڈ کرنے سے منہ کر دیا ہے جب پاکستان کے آرمی چیف کمر بازوار سے پوچھا گیا کہ اگلے دس سال میں چین اور پاکستان کے سرکشہ صحیحوں کیسے دیکھ رہیں گے تو اس کے جواب میں بازوار نے کہا کہ پاکستان کی فوج کی ٹریننگ اور ہتیار کافی حد تک امریکہ کی دین ہے پاکستان کی ایئر فورس امریکہ کے اف سسٹین جہاز اڑاتی ہے مگر ان کو بھی اپگریڈ اب کھٹائی میں پڑ گیا ہے پہلے ہی امریکہ نے اف سسٹین جہاز دینے سے منہ کر دیا تھا تو آپ خود ہی سمجھ جائیے کہ چین کے نام پر پاکستان آرمی اب امریکہ جیسے دیشوں کو بلک میل کر رہی ہے ویسٹرن کنریز زیادہ پیسے دے یا پھر ہتیار دے نہیں تو پھر پاکستان ویسے ہی چین کی بجا رہا ہے پیسے لینے کے لیے تو پاکستان کہیں بھی لے دی جاتا ہے ہمارے پاس جو سب سے بہترین فوجی ساز و سمانے وہ امریکی ہے امریکہ اور مغربی دوستوں کے ساتھ اب بھی ہمارا گہرہ تعاون برقرار ہے ایک ماہ قبل امریکی فضائیہ ہماری فضائیہ کے ساتھ بڑی فوجی مشکوں کے لیے موجود تھی اور ہم جب چین اور رشیہ کی طرف دیکھیں جرمنی سے ہتھیار خریدتے ہیں یا فرانس سے خریدتے ہیں کہیں انڈیا آ جاتا ہے کہیں آپ آ جاتے ہیں اور ہمیں بلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس باقی بچتا کیا ہے یہ امریکہ کو سنا رہے تھے انہوں نے کہا کہ بلا شبہ چین ایک ہمارا بہت اہم پڑوسی ملک ہے اس نے کئی لحاظ سے ہماری مدد کی کئی سعودے تحت پا چکے تھے وہ منسوق کر دیا گئے چین کے ساتھ ہمارا فوجی تعاون بڑھ رہا ہے کیونکہ ہمیں مغرب کی طرف سے فوجی ساز و سمان فراہم کرنے سے انکار کیا گیا وازن پر کرا رکھنا آپ کے ذمہ داری ہے ہماری نہیں آپ اپنی پولیسیوں کا ڈائزہ لیں امریکہ کو کہہ رہے تھے